پہلے دوستو آئیے آج ملکہ ڈریافت کریں کہ مسیح خداوند کو مسلوک کیوں کیا گیا کہتے ہیں کہ مسیح خداوند پر تین قسم کے الزام تھے پہلا الزام یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور یہودی مذہب کے مطابق ایسا کہنا گناہ تھا اور بلکہ اس کی سزا قتل تھی یا سلیپ تھی اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مسیح خداوند کو سلیپ پر چڑھا دیا گیا دوسری وجہ یہ تھی کہ مسیح خداوند اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے اور اس وقت کے یہودی بادشاہ اس بات سے خوف زیادہ تھے کہ یہ کونسا بادشاہ ہے جو ہمیں ریپلیس کرنے کے لیا ہے اس لئے انہوں نے تین چار دن کے اندر اندر مسیح خداوند کو سلیپ پر مسلوک کا دیا تیسرا خدا کی بادشاہی کا خوف دنیاوی بادشاہ دنیاوی اپنی دنیاوی بادشاہتوں سے خوش تھے اور وہ ان پر بڑا فخر کرتے تھے اور جب مسیح خداوند خدا کی بادشاہی کی بات کرتے تھے تو وہ خوف صدا ہوتے تھے اور کہتے ہیں کہ اسی خدا کی بادشاہی کے کانسپٹ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے مسیح خداوند کو سلیپ پر مسلوک کیا گر بیسیو